اسلام علیکم لیب اور اوٹی کے ریلیٹڈ یہ آپ لوگوں کے سبجیکٹس سے ریلیٹڈ آپ کا ٹاپک ہے ریسپائی ریٹری سسٹم ریسپائی ریٹری سسٹم جو ہے نظام تنقص ہے آپ لوگوں کو مختلف میں نے شاید پہلے پڑھا چکی ہوں کہ نظام تنقص نظام درانے خون اس کے بارے میں نظام میں جو ہے انہزام یہ مختلف جو ہے نا میں لیکچرز میں جیسے نظام انہزام میں پڑھا چکی ہوں ڈسپینسر میں نظام تنقص کا بھی لیکچر ڈسپینسر کا بھی الگ دی ہے تو یہ اوٹی اور لیب کا جو ہے اس کے ریلیٹڈ ہے نظام تنقص اور جس کو ہم ریسپائی ریٹری سسٹم بھی بولتے ہیں اب نظام تنقص جو ہے اس کے بارے میں سٹارٹ سے ہم اس کے ڈسپینسر کا پتہ ہونا ہے کہ نظام تنقص ہوتا کیا ہے نظام تنقص میں گیسز کا تبادلہ کیا جاتے ہیں گیسز کا جو ایکسچینج ہے وہ نظام تنقص کے تھرو کیا جاتا ہے کون سی گیسز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ آپ ریسپائی ریشن کے دوران اکسیجن کو انٹیک کرتے ہو اور کاربن ڈائکسائیڈ کو ریموو کرتے ہو تو جب آپ اکسیجن کو انہیل کر رہے ہوتے تو اس وقت بہت ساری گیسز جو ہیں وہ آپ کے موہ کے راستے جو ہے وہ آپ کے لنگس کی طرف جاتی ہیں تو اس میں جو ہے صرف اکسیجن آپ کے بلڈ جو ہے اس کو کری کرتا ہے اور واپس جو ہے وہ کاربن ڈائکسائیڈ اور جتنی بھی آپ نے گیسز انٹیک کی ہوئی ہیں واپس آپ کے موہ کے راستے جو ہے اپر آٹموسفیر کے اندر چلی جاتی ہیں لیکن آپ کا جو جسم ہے جس کو جس گیس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکسیجن گیس ہوتی ہے نظام تنقص کے اگر ہم پارٹس سٹیڈی کر لیں کہ اس میں کون کون سے پارٹس آتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ناک نرخرا لیرنکس ہوا کی نالی ٹریکیا برونکائی جو ہوتے ہیں یہ بھی ہوا کی نالیاں لنگس آتے ہیں پھر برونکائی جو ہیں وہ آگے مزید ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں لنگس میں برونکیولز کے اندر برونکائی ہی سے برونکیولز کی پروڈکشن ہوتی ہے یہ ہوا کی باریک نالیاں ہوتی ہیں اور برونکیولز کے آخری سیروں کے اوپر ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم بولتے ہیں الویلائز اب یہ تمام جو آرگنز یا تمام جو پارٹس ہیں ان کا جو ہے ایک وقت میں جو صحیح طرح سے کام کرنا ضروری ہوتا ہے نوز لیرنکس ٹریکیا اور برونکائی جو ہوتے ہیں یہ آپ کے جو ہے لنگ سے باہر کے جو آرگنیلز آرگنز ہیں اور جو برونکیولز اور الویلائی ہوتے ہیں یہ فیپڑوں کے اندر پائے جاتے ہیں یہ فیپڑوں سے باہر ہوتے ہیں سب سے پہلے نوز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ناک جو ہے اس کا نظام تنفس میں کیا رول ہے اور جو ہے اس میں کیسے سیلز پائے جاتے ہیں اور اس کے ورکنگ کے بارے میں ناک جو ہے اس میں سب سے بہلی بات یہ ہے کہ اس کے جو اندر والے جھلی ہوتے ہیں وہ میوکس میمبرین کی ہوتی ہے آپ کی جتنے بھی انٹرنل گیوٹیز ہیں اس میں چاہے ناک ہے اس کے بعد ٹریکیا ہے لیرنکس ہے اور جو برونکائی برونکیولز ایلویلائی ان کے اندر والے جھلی ہوتے ہیں وہ میوکس میمبرین کی بنے ہے اور میوکس میمبرین کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک تو ہوا جو ہے آپ کے جسا آپ کے جو ناک سے گزرتی ہے ہوا اس کو پہلے نمدار کرتی ہے اور اس کے درجہ حرارت کو مینٹین کرتی ہے ناک کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوا کو جو ہے ساپ کرتے ہیں ہوا کے اندر سے دسٹ پارٹیکلز پولن گرین کو ریموک کر دیتے ہیں اور ساپ ہوا جو ہے وہ آپ کے لنگز کی طرف جاتی ہے اور جو ناک کے بعد پارٹ آتا ہے فیرنکس فیرنکس اگر دیکھا جائے تو یہ نظام تنفس اور نظام جو انہزام ہے اس کا جو ہے مشترکہ حصہ ہے مشترکہ نادی ہوتی ہے یعنی کہ خوراک بھی اور ہوا ایک ساتھ جو ہے ہیں فیرنکس سے گزرتے ہیں جو خوراک ہوتی ہے وہ پیرنکس سے گزرنے کے بعد اس ہو فیگوس خوراک کی نالی میں چلے جاتی ہے اور ہواں جو ہے وہ سانس کی نالی کی طرف مو کر جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں لیرنکس اس کے بعد ناک کے بعد لیرنکس آتا ہے تو جیسے آہ ناک کے بعد کی جاتی ہے کہ اس بھی میوکس ممبرین کی بنی ہوئی ہے تو لیرنکس جو ہے وہ بھی مきます ممبرین کا بناوا ہوتا ہے لائرنکس کے اندر والی لائننگ بھی کیا ہوتی ہے میوکس میبرین کی ہوتی ہے تو اس لائننگ کا جو فنکشن ہے یہ بھی نمی کو برقرار رکھتی ہے درجہ حرارت کو وہاں پر بھی ہوا کا درجہ حرارت ہے اس کو مینٹین کرتی ہے لائرنکس بنا ہوا کی سڈی کا ہوتے ہیں کارٹیلیج بونج کری ہڈی جس کو کہا جاتے ہیں نرم ہڈی کا بنا ہوا ہوتے ہیں اور یہ پایا کہاں جاتا ہے یہ گردن کے چوتھے پانچویں اور چھٹے مہرے کے بلکل سامنے ہوتے ہیں یعنی کہ تین لائرنکس کے اندر کون کون سے چوتھا پانچویں اور چھٹا مہرہ یعنی کہ اس کی لہنس اتنی ہوتی ہے اس کے اوپر اپی گلوٹس ہوتا ہے لائرنکس کے اوپر اپی گلوٹس عمومن یہ خوراک کی نالی کے اوپر رہتا ہے لیکن جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہو تو اس دوران جو ہے اپی گلوٹس خوراک کی نالی سے ہٹ کے ہوا کی نالی کے اوپر آ جاتا ہے مثلہ ٹریکیا کے اوپر لائرنکس کے اوپر آ جاتا ہے تو اپی گلوٹس کیا کرتا ہے کہ ٹریکیا کو یہ مکمل طور پر بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خوراک یا پانی کے ذرات جو ہے وہ سانس کی نالی میں نہیں آتے اور لائرنکس کو ٹریکیا کا سب سے اوپر والا حصہ بھی کہا جاتا ہے اور اس میں اپی گلوٹس ہوتا ہے اپی گلوٹس کا وہی فنکشن کے یہ کھانا کھانے کے دوران جب آپ درنک کر رہے ہو پی رہے ہو تو اس دوران جو ہے اپی گلوٹس سانس کی نالی کے اوپر آ جاتے جس کے وجہ سے جو ہے خوراک جو ہے وہ جو سانس کی نالی کی طرف مومنن کرتی ہے کیونکہ اس ممبرین ہوتی ہے اس کے اندر اس کو آلائے سوت بھی کہا جاتے کیونکہ اس میں ووکل کارڈز ہوتے ہیں جب لیرنکس کے اندر جو ووکل کارڈ پائے جاتے ہیں مسلز کی سٹریپس ہوتی ہیں جب ان سے ہوا ٹکراتی ہے تو وہ وائبریٹ کرتے ہیں اور ان کی وائبریشن سے ہی آواز پیدا ہوتی ہے اور لیرنکس کو ہم وائس باکس بھی بولتے ہیں کیونکہ وائس باکس اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ووکل کارڈز ہوتے ہیں اور ووکل کارڈز جو ہے وہ وائس کی پروڈکشن کرتے ہیں یہ اگر ڈائیگرام دکھائی جاری ہے تو یہ ہے لیرنکس کی لیرنکس کو پر یہ اپیگل آٹس دکھایا ہوئے یہ تھائیرائیڈ کارٹیلیج اس کے اندر ہیں اس کے بعد پوراً بعد جو ہے سانس کی نالی سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کو ٹریکیا کہا جاتا ہے ٹریکیا جو ہے یہ تھرڈ پورشن ہے ریسپائیریٹری سسٹم کا فرسٹ ناک دوسرا لیرنکس تھرڈ پورشن ہے ٹریکیا اسے ہوا کی نالی بھی کہا جاتا ہے ٹریکیا کے اگر ہم لینڈ دیکھتے ہیں تو یہ دس سے بارہ سینٹی میٹر ہوتے ہیں اس کا ڈائی میٹر 2.5 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ فیفتھ ویٹی برا کے سامنے پائے جاتی ہے کیونکہ لیرنکس جو ہے وہ ٹریکیا کا اوپر والا حصہ ہے سب سے ٹاپ موسٹ کا پارٹ جو ہے لیرنکس وہ ٹریکیا کا ہے اس کے بعد یہ بھی جیسے لیرنکس جو ہے وہ کارٹیلیج بون کا بنا ہوئے ٹریکیا بھی کارٹیلیج کی بون کے بنی ہوئے تو ٹریکیا کے اندر جو ہے یہ نامکمل رنگ سواتے ہیں پیچھے کی طرف یہ جو رنگ ہیں یہ سموط ہوتے ہیں آگے کی طرف گلائے کے روپ میں ہوتے ہیں اور اگر ہوا نہ بھی گزر رہی ہو ٹریکیا کے اندر تو ٹریکیا کی یہ خاصیت ہے کہ یہ کبھی سکرتی نہیں ہے یہ اپنی شیپ جو ہے اس کو مینٹین رکھتی ہے ٹریکیا کے اندر یہ جو نامکمل دائرے ہیں یہ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں سولہ سے بیس ہوتے ہیں اور ٹریکیا کی جو اندر والی سرپیس ہوتی ہے وہ سیلیٹیڈ اپیثیلیم ہوتے ہیں سیلیٹیڈ بال نما ساختے ہوتے ہیں اپیثیلیم جو ہے وہ اندر کی لائننگ کو بولتے ہیں تو سیل کی جو اندر ٹریکیا کی جو اندر والی لائننگ ہے وہ سیلیٹیڈ ہے سیلیٹیڈ اور سیلیہ کا رخ جو ہوتا ہے بال جو ہوتا ہے ان کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے ریزن کیا ہے کہ جب ہوا ان ٹریکیا سے گزرتی ہے تو یہ جو سیلیا کی بیٹنگ ہوتی ہے حرکت ہوتے تو اس دوران جو ہے ہوا مٹی کے ذراعت آتے ہیں پولن گرین آتے ہیں ہوا کے ساتھ تو یہ سیلیا ان کو اوپر کی طرف باہر آپ کے مو اور ناک کے ذریعے آپ کے جسم سے باہر نکال پھینکتے ہیں اور اس طرح ساف ہوا آگے لانگز کی طرف جائے گی ٹریکیا جو ہے مزید جب تقسیم ہوتی ہے تو کتنے برونکائی بنا دیتی ہے دو برونکائی میں تقسیم ہو جاتی ہے اور پھر یہ دونوں برونکائی ایک لانگز کی طرف چلے جاتے ہیں دوسرے ایک رائٹ کی طرف دوسرے لیفٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور لانگز کے اندر جو ہے مزید چھوٹی چھوٹی نالیاں برونکائی مزید چھوٹی چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہو جاتے جن کو برونکیوز کہا جاتے ہیں اور برونکیوز کے آخری سیرے پر ایلویل آئی ہوتے ہیں اور جہاں پر گیسز کا تبادلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس جو لیکچر ہے اس میں برونکیوز اور ایلویل آئی کا فنکشن پڑیں گے